جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت جابیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے اس مثال کو بیان کرو بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے تو فرشتوں نے کہا ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں داخل ہوا اور اس دعوت میں سے کھایا اور جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا نہ اس دعوت سے کھایا پھر فرشتوں نے کہا اس مثال کا مطلب ان کے سامنے بیان کرو تاکہ یہ سمجھ جائیں تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نا فرمانی کی اس نے اللہ کی نا فرمانی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں یعنی جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا اور جس نے آپ کی نا مانی اس نے اللہ کی نا مانی وہ جنت میں نہیں جائے گا میری ویڈیو پسند آئے سے لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ